بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریویہ ایک یعنی کمیانوں کے حساب سے بورنے کام کے حساب سے بورنے ایک لیٹس جو آپ نے سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جی میں تازہ ترین جو خبریں ہیں جی وہ یہ ہیں جی کہ میں یار بجی کو شروع میں یہ بات بول دوں کہ اگر سمپل حفاظ میں بات کرنا یعنی کہ اگر ہم آپ سدھے لفظہ جنگر گل کر لیے نا تو وہ یہ ہے بھائی کہ کہ اٹھ جن کے حروب ہیں وہ حروب ختم ہو چکے ہیں اپنے آپ کو نکل کفالے کروا کر سیدھے کروا لیں آپ کو پتہ یہ پہلے یہ خبریں چل چکی ہیں اور پردیسی اس کے اوپر بہت خوش ہوئے جی کہ الحمدللہ ہمیں بہت اچھی سہورت مل گی یا اپنا خروج لگوا کر اپنے واپس گھر چلے جائیں اچھا اس میں ہوا کیا آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں ہوا یہ ایک زیادہ تر بندوں کا چار تین سال سے حروب ہے چار سال سے حروب ہے جب وہ نکل کفالے کی طرف گئے تو نئے جو سعودیہ اس نے دو ہزار ریال نکل کفالے کا مانگ لیا اور ساتھ میں کوئی پان سات سو ایک ہزار فیسے وغیرہ یہ وہ کیسے کرتے ہوئے اور جو دو آپ کے اکام ایکسپیر ہیں ان کی مکتب عمل کی جوزت کی فیسے ہیں آگے ایک سال کا آپ کا اکامہ لے گا اس کی فیسے ہیں یعنی دس پندرہ بیس ہزار اس کے خاتے میں بول دیا بندہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں پندرہ بیس ہزار دس ہزار کے در سے دوں گا میں گھاری چلا جاتا ہوں یعنی کہ وہی بات آگی کہ ککی کورڈ نکلو یہاں سے تو یہ اس لیے حروب والوں کو بھی یہ سہولت دی گئی تھی کہ یہاں تو لیگل ہو جائیں یا نکلیں اور بائی نکلے بہت سے نکلے ابھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ابھی کیا کریں کس طرف جائیں یا ہو ہی نہیں رہا ہے نیکل کفالہ بندے بھی بچارے کیا کریں اتنی لاکھ روپے لگا کر چلا جاتے ہیں وہاں پر پیچھے فیملیز بیٹھ ہوئی ہیں کھانے پینے کا سارا نظام ہے گھر کا نظام چلانا ہے حروب لگ گیا ابھی واپس آ جائیں تو کیا کریں گے پاکستان کے جو حالات ہیں میں آپ کو مختلف ویڈیوزوں میں بتاتا رہتا ہوں تو برحال یہ چیز اس لیے بولی کہ یہ جو ابھی آپ بورنے کے سعودیہ شسن آ چکی ہے یعنی کہ جو پردیسیوں کے مطلق بوری خبری اسے بول سکتے ہیں آپ لیکن یہ کن کے لیے ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں میں میں کل ہی ایک اپنے شہر میں میں گیا ہوا تھا ڈائنر جو آپ کو پتا ہے برینڈ ہے وہاں پر میں نے ایک ٹروز اور ٹی شرڈ لی تو وہاں پر لڑکوں نے مجھ سے ایسے باچی تھوڑی ہوئی جو رسیپشن کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے پوچھتے ہیں سارا آپ کیا کہا میں نے بولا سعودی ریبیہ میں ہوتے ہیں بھائی ہم تو برحال مجھے پوچھ رہا تھا کہ سعودی ریبیہ کے ویزا وغیرہ لینا تو میں ان کو بول رہا تھا کہ جب بھی ویزا لینا میری ایک دو باتیں اس کے علاوہ جتنی بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں ایک دو باتوں کے اوپر غور کیجئے گا نمبر ایک مہنہ کون صاحب کا ہوگا یہ کوشش کیجئے گا سائق شاہنہ کا یا سائق عمومی کا یا آمل کا مہنہ لیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ وہ بولتے ہیں میں اس کے علاوہ فردی مسسسے کا کوشش کیجئے گا فردی مسسسے کا ویزا لے لیجئے گا اس کے علاوہ ازاد ویزا لے لیجئے گا ٹھیک ہے کمپنیز کے جو حلاتیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر آمل آمل کا ایک ایسا مہنہ ہے کہ آپ سعودی ریبے میں ایڈجسٹ ہو ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں سائق شاہنہ سائق عمومی یا اس کے علاوہ کچھ اور ایسے مہنے ہیں جو پرانے ہیں سعودی ریبے میں بس سے بھائر بھائی وہ جانتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو یا ایڈجسٹ تو ساری ہو سب بھی ہو جائیں گے ایسا کو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو بندیاں یہ کہیں نہ کہیں کدھنے کدھنے کدھن چار بندے ہیں اور چار بندے ہیں جی ہاں جی میرا آرڈر میرا آرڈر میرا آرڈر ایسے ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھائی ابھی 50 فیصد 40 سے 50 فیصد سعودی ہوں گے اچھا اس میں ایسا نہیں ہوگا میں اب یہاں پر یہ بھی بات آتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ایک خانہ سعودی لے کے آرہا ہے سفائی سعودی کر رہا ہے جو خانہ بنا رہا ہے سعودی نہیں سعودی آپ کو پتا کیا کام کریں گے آپ کو پتا یہ ہے سپشن کے اوپر بیٹھ جائیں گے یا کرسی اٹھائے گا ادھر بیٹھ جائے گا یا ادھر بیٹھ جائے گا بس یہ کام تو وہ کرنے سے رہے ایسا ہے کہ آپ کے آگے کھانہ لاکر پیش کریں ہیں سفائی ستھرائی بھلا وہ کام یہ تو بھائی پردیسی ہی کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہوتلوں کے اوپر بوجھ آئے گا ان کو رکھنے پڑیں گے اور وہاں پر ان کو چاہے وہ فارگ بٹھائیں چاہے ان سے کام کرویں جیسے بھی معاہدہ ان سے ہوگا ہوتلوں کے اوپر بوجھ پڑے گا یہ کنفرم بات ہے اس کے علاوہ کافی شاپ بغیرہ یا چائے بغیرہ جتنے بھی دکانے ہیں ان کے اوپر بھی پچاس فیصد سعودی ہوں گے اور اس کے علاوہ کھانے پینے والی جتنی بھی مارکیٹس بغیرہ ہیں ان میں بھی سعودی ہوں گے 50% اچھا اس میں میں آپ کو کچھ مہنے بتا دوں مثال کا طور پر جیسے آپ کو پہلے بتا دیا آمل لے لیں آپ اس میں آپ کوئی بھی وزن اٹھانے والا بندہ ہے جو وزن اٹھا کر اٹھا میں رکھ رہا ہے یا اتار رہا ہے اس میں آپ اس میں یہ بھی یاد کر لیں کہ جی کک آپ صفائی ستھائی والا بندہ یہ تمام بندے یہ وہی وہی رہیں گے ان کی چھوٹی نہیں ہوگی چھوٹی کن کی ہوگی چھوٹی بھائی ہوتل والا کروائے گا جس کسی کی بھی کروائے گا اگر سیدھی بات کریں تو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے واضح کر دیا ہے کہ جو سعودی ہوں گے ان سے ہوتل والا کیا کام لے گا کوکنگ تو کروانے سے رہا اور کوکنگ آپ کو پتہ ہے کیسے کریں گے کریں گے کوکنگ سوائی کریں گے کھانا کسی کے لاغے جا کر رکھیں گے نہیں تو ہوتل والے کے اوپر ہوگا وہ جس کسی بندے کے چھوٹی کرواتا ہے یا بندے کلوز کرتا یا کم کرتا یا ریٹ بڑھاتا ہے جو بھی انظام ہوگا پرتیسیوں کے مطلق اس میں یہ ہے جی کہ تھوڑی مشکلات مزید بڑھیں گی جو کہ ظاہری سے بات ہے جب سعودی آرکھ آ کر بیٹھ جائیں گے تو وہ بھائی آپ کا پھر ایک علیدہ سے آپ کو بولیں گے ایسے نہیں ایسے کرو تو یہ نظام چل رہا ہے جی بھائی ایڈجسٹ ہر بندہ ہو جاتا ہے میں نے پھر بھی ویڈیو گلاس میں بھی بولتا چلوں آمبل کے جو مہنہ والے افراد ہیں وہ سعودی ریمیہ میں بھائی آپ بوریں کامیابی ہے جیدر مرضی چلے جائیں